گیارہ ہزار نفری اور سیکیورٹی فورسز نے کچھے میں آپریشن کا آغاز کر دیا رحیم لیار خان میں آئے جی منجاب ڈکٹر عثمان انوک کی پریس کانفرنس کہا تمام ٹکنالوجیز کے استعمال سے معلوم ہوا کہ کچھے میں ملک دشمن افراد موجود ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن سن پنجاب اور بلوچستان پولیس نے شروع کر دیا ہے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت آپریشن کرنا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر آپریشن اف بریفنگز دیشان کی کچھے میں تمام جاکوں کا خاتمہ کر رہی ہیں گیارہ ہزار نفری یہاں پر شفٹ کی جا رہی ہے اور کچھے کے علاقے میں ایک انتہائی مربوط تمام انٹیلیجنس جنسیوں کو اکٹھا کر کے تمام فورسز کے تعبون کے ساتھ ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اسکری کی عدد کے نیشنل سیکیورٹی پلان کے این مطابق اور ان کے دیوی ہدایت کے مطابق آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے بجلی چور قومی مجرم کسی ریایت کے مستحق نہیں حاصل پور مختیار آباد سبڈوین کی کاروائی نواسی فتح سے باہر سر مبیجنہ بجلی چور رنگ کے ہاتھوں پکڑا گیا دو سال سے کنڈیا لگا کر بجلی چوری کا انکشاف قومی خزانے کو لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا جنوبی پنجاب میں مفتارتے کی تقسیم جاری اہل افراد کو بغیر کسی پریشانی پورنٹس پہ آٹا تستیاب رشنہ ہونے کے سبب کرسیاں خالی آٹا وافر مقدار میں موجود مگر لینے والا کوئی نہیں کمیشنرز، ٹیپٹی کمیشنرز اور دیگر انتظامی افسران بھی متحرک مختلف آٹا پورنٹس کے دورے مزید بہتری کے لیے ہدایہ چاری کر دی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات پولیس ریسکیو اہل کا تائنات کتیے گئے مثالی انتظامات پر شہیوں کا خیراج اتحسین سیکٹریو کا آفکار جوئنگ سٹیڈیم، مارڈل بازار بحالپور میں قائم آٹا پورنٹس کا دورہ ڈکٹر سید تاہر ازا بخاری نے انتظامات پارے دریافت کیا شہیوں کی عزت و نفس کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کمیشنر سرگودہ اجمل بھٹی کا آٹا سینٹر کا دورہ بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی کاؤنٹس بنا دی گئے ڈیپٹی کمیشنر ڈیجی خان مہشاہ زمان لگ گنتوں کی سمگلنگ روکنے کے لیے متحرک اتوار کے روز غازی گھارٹ اینٹریو پوائنٹ کا موائنہ کیا اپنی نگرانی میں ٹرکوں اور ٹرالروں کو چک کیا دوسری طرف اسسٹن کوہی سلمان مشتاق احمد توانا کے ہمراہ بینل صوبائی پنجاب بلوچستان بارڈر چیک پوسٹ کا دورہ گندم کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے قائم سٹی ٹی وی کنٹرول روم کو چک کیا ادھر اسسٹن کمیشنر کے روڈ پکا کلیم یوسف کی زکیران دوستوں کے خلاف کاروائی آٹھ ہزار تھیلے چینی پکڑ لی مالیت چار کروڑ اسی روپے ہے ملتاند میں آٹھا سیل پوائنٹس پر انتظامیہ کی بہترین حکمت عملی مستحقین کے حق پر ڈاکہ ڈالیں والے دس نو سرباز کے رفتار رسیدے اور شناختی کارڈس پی پر آمد ہوئے ملتاند مخلی پوائنٹس سے آٹھا حاصل کرتے تھے دس روز میں پینتی سے زائد نو سربازوں کے خلاف مقدمات سرچ جنوبی پنجاب میں گندم کی زخیرہ اندوزی اروج پر مہکمہ خوراک کی دنیا پور ہیڈ کریاں والا کاروائی زلہ بندی کی خلاف فرضی پر دو ٹرک تحویل میں ادھر جامپور کے علاقے محمد پور دیوان میں کاروائی کارٹن فیکٹری میں زخیرہ شدہ گندم کی دس ہزار بوریاں برامت فیکٹری مالک سمیت تین افراد کرفتار مبجنہ زخیرہ اندوز فرار بجلی چور قومی مجرم کسی ریاعت کے مستحق نہیں حاصل پور مختیار آباد سبڈوین کی کاروائی نواسی فتح سے باعصر مبجنہ بجلی چور رنگ کے ہاتھوں پکڑا کیا دو سال سے کنڈیا لگا کر بجلی چوری کا انکشاف قومی خزانے کو لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا کیا جنوبی پنجاب میں موز اور مہنگائی متوسط اور غریب طبقے کی جان پر بنائی ملتان میں سبزیوں پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگیں سبزی پھل فروشوں نے سرکاری ریت نظر انداز کر دیا منمرزی کے ریٹ شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جانے لگا فرزندان اسلام سہر و افتار کے لیے سمان خریدنے سے بھی محروم ملتان میں عید کی تیاریجوں کا سلسلہ شروع شہریوں نے عید کے کپڑے خریدنے کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا مہنگائی کو دے کر شہری خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر مجبور کہنا دائی سال کپڑوں کے ریٹ بہت مہنگے ہیں حکومت کم از کم عید کے لیے شہریوں کو کوئی ریلیف دیں اور بہنگائی کو کنٹرول کریں ٹرین پلیٹ فارم اور مسافر منزل پر نہ پان سکے رحیم یا خان میں آپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار پلیٹ فارم سے بیٹھے مسافروں کا انتظار طویل سے طویل تر ہو گیا ریلوے حکام سے ٹرینوں کی عام دورفت بہتر کرنے کا مطالبہ نگران وسیرعالہ کی زیر صدایت روڈ سیکٹر سے متعلق اجھلاس موسیل نقوی کی منظوبہ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت موٹویسے شہروں کو ملانے والی سڑکیں ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم پنجاب میں الیکشن سیاسی جماعتوں کا امیدواروں کی تلاش سراکستان دیمکریٹک پارٹی نے ٹکر جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا پارٹی چیئرمن فراز نون کی ملتان میں روحی سگفتگو کہا اب تک بیس امیدواروں کو ٹکٹ فائنل کر چکے ہیں انجمن تاجران ماسوم شاہ روڈ کے صدر زرشان زفر کی صدر جنوبی پنجاب تنظیم تاجران شیخ جاوید اخصے سے ملاقات عباس علی انساری چیئرمن پلاث مارکٹ وائس چیئرمن چودر ابراہیم علی انساری شریک ہوئے شیخ جاوید اخصہ کا کہنا تھا ماسوم شاہ روڈ کے تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے ملتان سے گیارہ سالہ کمشدہ بچی حفاظتی تحویل میں چائل پروڈیکشن بیوروکل آواہکین کی تلاش چاری بچی اپنا نام علشبہ والد کا مشتاق اور والدہ کا نام آلیہ بتاتی ہے بچی اپنی گھر کا پتہ کبھی کھوسا کالونی جامپور اور کبھی ملتان بتا رہی ہے بچوں کی رائے کی معاشرے میں اہمیت چائل پروڈیکشن بیورو کے اشتراک سے ملتان میں کانفرنس بچے سے مطالق قانون ساسی اور اس کی اہمیت پر باتشیت ہوئی اوائل عمری میں شادی سے مطالق قاونین بارے اگاہی بھی گئی مسلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم ملتان پریس کلب میں مذہبی قائدین کی پریس کانفرنس کہنا تھا ماہ مبارک میں ایران اور سعودی عرب دوستی ایک اہم عمل ہے جو ملکدس کو بھرپوراں دات سے منانا چاہیے تاکہ عالم اسلام اس کی اہمیت اجاگر ہو جب ہم ایک امت بند کر سوچیں گے تو فلسطین اور کشمی دونوں آزاد ہو سکتے ہیں ملتان میں حالیہ بارشوں سے گلگندی گلاب متاثر جالہ بائی سے باغات میں نئے شگوفیں ٹوٹ گئے سریپس اور سنجیوں کا بھی حملہ بچاو کے لیے سپریے کرنے کی ہدایت درجہ حرارت اور نمی بڑھنے سے پھولوں کی پیداوار بھی متاثر ہوئی ملتان میں گندم کی فصل تیار کاشتکار بھی ہو جائیں ہوشیار فصل گننے کے باعث درانتی سے کٹائی کی جائے دھریاں چھوٹی اور سٹو کا رکھ اوپر کی طرف کیا جائے باعش کی صورت میں ہرگز کٹائی نہ کی جائے زریعی ماہری نے ہدایہ چاری کر دی